اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے عبد المالک سانس آرمز کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں فرینڈز آج ہمارے پاس موجود ہیں سیمی آٹومیٹک فائیو شارٹ شارٹ گنز فرینڈز جو دونوں شارٹ گنز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ میڈ ان ترکی ہیں اور جو فرسٹ نمبر پہ ہمارے پاس شارٹ گن پڑی ہے یہ اٹومو ہاک کمپنی کی ہے اور جو سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس شارٹ گن ہے یہ کرال کمپنی کی شارٹ گن ہے تو فرینڈز بات کریں گے ان شارٹ گنز میں ہمیں کیا کیا ملتا ہے اور ان کی مارکٹ ویلیو کیا ہے تو ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہے اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں فرینڈز اپنی شارٹ گنز کی طرف اور بات کرتے ہیں ان دونوں میں کیا چیز ڈیفرنٹ ہے اور کیا چیز ان میں کامن ہے تو فرینڈز سب سے پہلے میں بات کروں گا ٹومو ہاک کی جو فائف شارٹ سیمی آٹومیٹک شارٹ گن ہمارے پاس ہے تو سب سے پہلے فرینڈز ہم اس کی بیرل کی بات کریں گے ہم اس کی بیرل کی لیند کو میر کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ ٹومو ہاک میں ہمیں کتنے انچ جو ہے وہ لیند کے ساتھ بیرل دی گئی ہے تو ہم اس کو میر کرتے ہیں اگر فرینڈز آپ اس کی بیرل کو میر کریں گے تو آپ یہاں سے اس کی بیرل کو میر کریں گے یعنی کہ جہاں سے اس کا چیمبر سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے اس کی بیرل کی لیند آپ میر کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ یہاں پہ ہمیں ٹوئنٹی ایٹ انچز بیرل لیند کے ساتھ یہاں پہ بیرل دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی میں کرال کی جو شارٹ گن ہے اس کی بیرل کی لیند کو میر کروں گا یہاں پہ ہمیں اس کی جو لیند ہے وہ ٹواما ہاک سے دو انچ زیادہ لیند ملتی ہے یعنی کہ اس کی جو بیرل لیند ہے وہ تیس انچ کرال کی بیرل لیند ہے تو فرینڈز اس کے بعد ہم بات کریں گے اس میں جو گریپس ہیں ان میں کون سا میٹریل یوز کیا گیا ہے تو فرینڈز ٹواما ہاک کی جو شارٹ گن ہے اس میں یہاں پہ ہمیں ووٹ کا فائر پپ ملتا ہے اور اس کے ساتھ جو کرال کی شارٹ گن ہے اس میں ہمیں پلاسٹک کا فائر گریپ ملتا ہے اور ٹواما ہاک کا جو گریپ ہے فرینڈز یہ دیکھنے میں کافی خوبصورت لگ رہا ہے تو دوستو اس پہ جو ہے یہ کافی اچھے ڈیزائنز بنائے گئے ہیں جبکہ یہ بالکل سادہ ہے اس پہ کوئی کسی قسم کا ڈیزائن نہیں ہے اور وہ پلاسٹک میں ہے اور یہ ہمیں ووڈ میں ملتا ہے تو فرینڈز چلتے ہیں ان کے ریسیورز کے بارے میں تو فرینڈز اس کا جو کرال کا جو ریسیور ہے یہ بالکل ہمیں سیمپل ملتا ہے اس پہ کوئی کسی قسم کا ڈیزائن ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ صرف ہمیں کرال آرمز لکھا ہوا نظر آتا ہے اور یہاں پہ کرال کا لوگو ہمیں ملتا ہے تو فرینڈز اس کے ساتھ ہی ٹواما ہاک کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں اس پہ کافی خوبصورت قسم کے پھول نظر آتے ہیں اور ساتھ ہی ہمیں یہاں پہ ٹواما ہاک ہنٹر لکھا ہوا ملتا ہے تو فرینڈز دونوں شارٹ گنز جو ہیں وہ کافی اچھی شارٹ گنز ہیں ان میں فرینڈز بات کرتے ہیں ان کے ریسیور میں کون سا میٹیریل یوز کیا گیا ہے تو ان میں الومینیم کا جو ہے استعمال کیا گیا ہے دونوں شارٹ گنز کے ریسیور کے اندر تو فرینڈز یہاں پہ ہمیں جو ان کے ٹریکر گارڈز ملتے ہیں وہ ہمیں پلاسٹک کے ٹریکر گارڈز ملتے ہیں اور سیم ہمیں ٹریکر گارڈ میں ہی اس کا سیف کا بٹن بھی دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں سیف کا بٹن بھی ملتا ہے تو دوستو بہت ہی خوبصورت شارٹ گنز ہیں فرینڈز سے ہم بات کریں گے اس کے برڈ سٹاک کے بارے میں تو دوستو ہمیں جو ٹواما ہاک کا برڈ سٹاک ملتا ہے اس شارٹ گنز کا تو کافی خوبصورت قسم کا برڈ سٹاک اس میں دیا گیا ہے جس کی شیپ بھی کافی اچھی ہے اور اس پہ کافی خوبصورت ڈیزائن ہمیں ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا گیم سین دیکھنے کو نظر آ رہا ہے جس میں ہمیں ایک ڈاگ نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ ایک برڈ فلائے کر رہا ہے اور یہاں پہ ہمیں ایک اور برڈ نظر آتا ہے جو فلائے کر کے کافی آگے نکل چکا ہے تو یہ کافی خوبصورت لکھ دے رہا ہے اس کا جو یہ گیم سین ہے اور جو اس پہ سارا کام ہوا ہے تو دوستو یہاں پہ ہمیں خوبصورت گریپ ملتا ہے اور یہ کافی اچھی گریپ پروائیڈ کرتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو فرنڈز ہم اس شارٹ گن کو لوڈ کر کے دیکھیں گے تو ہماری گن جو ہے وہ لاک ہے انلاک کریں گے اس کو تو بہت ہی اچھی ہے شارٹ گن فرنڈز اس کا جو ٹریگر ہے وہ ہمیں سلور کلر میں ملتا ہے بات کرتے ہیں دوستو کرال کے برڈ سٹاک کے بارے میں تو اس میں ہمیں سیم جیسے اس کا فائر گریپ ہے اسی میٹیریل میں ہمیں اس کا برڈ سٹاک دیا گیا ہے اور اس پہ ہمیں خوبصورت اور سوفٹ قسم کی برڈ پینڈ ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سموٹ ہے جو کہ ریکوائل میں کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہم ٹوموہاک کے برڈ پینڈ کی بات کریں تو وہ کوئی اتنا خاص برڈ پینڈ ہمیں نہیں دیا گیا اس میں ہے تو سوفٹ ہے لیکن اس کے مقابلے میں یہ کافی کم ہے تو فرنڈز دونوں شارٹ گن آپ نے دیکھی دوستو اس شارٹ گن کو بھی ہم لوڈ کر کے دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت شارٹ گن ماری گن لوک ہے ہم اس کو ان لوک کریں گے تو دوستو بات کریں گے اس شارٹ گن کے اوپر کلر کے بارے میں تو ہمیں یہاں پہ اس کی جو بیرل کی اوپر کلر ملتا ہے وہ بلکل میٹ کلر ملتا ہے یعنی آپ کو اس میں بلکل شائن نہیں نظر آئے گی یہ بلکل ڈل قسم کا کلر ہے تو کافی اچھا لگ رہا ہے کچھ لوگ شائن کو پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ ڈل کلر کو پسند کرتے ہیں تو سیم اس کی ریسیور پہ بھی ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ ڈل کلر ملتا ہے اس پہ ہمیں شائن کلر نہیں دیا گیا تو فرنڈز اس کے اوپر یہاں پہ ہمیں اس کا چیمبر سائز بھی دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 3.5 اس کا چیمبر کا سائز ہمیں اس شارٹ گن پہ دیا گیا ہے تو یہاں پہ ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کارال جو بھی ہے یہ اس کی کمپنی کا نام کارال میڈن ترکی تو بہت ہی خوبصورت شارٹ گن ہے یہاں پہ ساری ڈیٹیل ہمیں اس کی ملتی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس کے ساتھ میں بات کروں تو موہاک کے کلر کے بارے میں تو ہمیں اس پہ شائن میں کلر دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریسیور کافی چمک رہا ہے کیونکہ اس پہ جو کلر کیا گیا ہے اس پہ شائن کلر کیا گیا ہے تو سیم اس طرح اس کی بیرل پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں خوبصورت سٹیکر ملتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو بیرل ہے کافی سموتھ ہے اور اس کا جو کلر ہے بہت ہی زبردست قسم کا کلر اس پہ ہمیں ملتا ہے تو فرنڈز دونوں شارٹ گنز آپ نے دیکھی اور فرنڈز دونوں شارٹ گنز جو ہیں یہ کافی لائٹ ویٹ شارٹ گنز ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ